جب سے ہم نے یہ والا ویڈیو پبلش کیا کیوں 50mm 1.8 لینس کو دنیا کے بہترین لینسوں میں سے ایک مانا جاتا ہے تب سے لوگوں نے کمنٹس کے ذریعے، ایمیلز کے ذریعے اور کبھی کبھی راستے اور سڑک پر روک کر بھی ہم سے یہی سوال کیا کہ 35mm, 50mm اور 85mm میں کیا فرق ہے اور انہیں کون سا لینس لینا چاہیے تو ہلو اور ویلکم تو جی میک سٹوڈیوز میرا نام ہے گور کی ایم اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 35mm, 50mm اور 85mm لینسز میں کیا فرق ہے تو دراصل ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس ویڈیو کو بنایا کیسے جائے کیونکہ اگر ہم کہتے کہ 35mm لینس کا دیگنال فیلڈ of view 64 دگریز ہے اور 50mm لینس کا دیگنال فیلڈ of view 47 دگریز ہے تو شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم نے سوچا کہ ان کے practical applications کو لے کر اس ویڈیو کو ٹاکل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تینوں لینسوں میں کیا فرق ہے اس ویڈیو میں ہم جب بھی لینس کی فوکل لینس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ سمجھ لیجے گا کہ ہم فل فریم سینسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس crop فریم سینسر ہے تو آپ کو اپنی لینس کی فوکل لینس کو 1.5 ٹائم سے ملٹپلائی کرنا ہوگا اور اگر جو میں نے ابھی کہا آپ کی بلکل سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میرے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے 50mm اور سینسر سائزز والے دونوں ویڈیو دیکھ لیں ان کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں 50mm لینس کی جسے نورمل لینس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا فیلڈ آف ویو تقریباں نورمل ہیومن ویجن جتنا ہوتا ہے اور اس وقت میں بھی جو ہوں یہ ویڈیو شوٹ 50mm لینس پہ کر رہا ہوں اور میری دوری کیمرہ سے 6 فیٹ دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں 50mm لینس پر ایک میڈ شوٹ لینا ہو تو ہماری سبجیکٹ سے دوری 6 سے 7 فیٹ کے بیچ ہونی چاہیے جیسے اس فوٹوگراف میں ہماری سبجیکٹ کی دوری 7.1 فیٹ تھی اور اگر ہمیں فل شوٹ لینا ہو تو ہمیں سبجیکٹ سے تقریباں 17 یا 18 فیٹ دور رہنا پڑے گا جیسا کہ یہاں پہ ہم 17.4 فیٹ دور تھے تو اب بات کرتے ہیں 35mm لینس کی اور شاید آپ نے یہ نوٹس کر لیا ہوگا کہ یہ اب ہم 35mm لینس پر شوٹ کر رہے ہیں جو کی 50mm سے تھوڑا سا وائیڈ ہوتا ہے اور کیونکہ کیمرہ سبجیکٹ دسٹنس وہی ہے اسی لیے بلوک تھوڑا سا اور وائیڈ ہو گیا ہے اگر ہمیں پچھلے شوٹ کی طرح وہی ایمیج بنانی ہے تو ہمیں کیمرہ کو تھوڑا سا نزدیک لانا ہوگا ایسے اب کیمرہ مجھ سے 4.6 فیٹ کی دوری پہ ہے اور ایمیج آرموز وہی ہے جیسے 50mm والے لینس کے ساتھ تھی ایک بات اور بدلتی فوکل لینس کے ساتھ پیچھے کے بیکگراؤنڈ پہ نظر ضرور رکھے گا کہ وہ کیسے کھلتا اور بند ہوتا ہے تو اینیوے 35mm لینس کے ساتھ جب ہم نے اپنے سبجیکٹ کو شوٹ کیا تو میڈ شوٹ لیتے وقت اس سے کیمرہ کی دوری 5.4 فیٹ تھی اور فل شوٹ لیتے وقت کیمرہ اور سبجیکٹ کی دوری 12.2 فیٹ تھی سواغت ہے آپ کا کون بنے گا کروڑپتی میں اور اگر آپ نے یہ گیس کر لیا ہے کہ یہ ہم 85mm لینس پہ شوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی انام نہیں ملے گا 85mm لینس 50mm لینس سے تھوڑا ٹائٹر ہوتا ہے تھوڑا ٹیلی ہوتا ہے اسی لئے وہی ایمیج سائز کرنے کے لیے ہمیں کیمرہ کو تھوڑا دور لے جانا پڑتا ہے جیسے اس وقت کیمرہ اور میرے بیچ کی دوری تقریباً 9.7 فیٹ کی ہے اسی طرح ہم جب اپنے سبجیکٹ کو شوٹ کر رہے تھے تو ہمیں اس سے اپنا کیمرہ دور لے جانا پڑا اور میڈ شوٹ کے لیے سبجیکٹ ٹو کیمرہ ڈسٹنس 9.9 فیٹ تھا اور فل شوٹ کے لیے 26.4 فیٹ تھا تو یہ تھی کہانی 35, 50 اور 85 کی یعنی 35mm, 50mm اور 85mm lens کی اس ویڈیو سے شاید آپ کے کئی ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے ایسی مجھے امید ہے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل جی میک سٹوڈیوز ہندی کو تو سبسکرائب کیجے ہی لیکن ہمارے مین چانل جی میک سٹوڈیوز کو بھی سبسکرائب کیجے میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے با بای موسیقی 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 موسیقی